آپ سبی کا میرے چینل میں سواگت ہے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیک کو پریس جور کر لیں تاں کہ آپ کو جلدی سے ویڈیو مل جائے تینک یو فور واشنگ میرے ویڈیو دھنے واد آپ کا آج یہ سب کرنے کے لئے نمستے آپ سبی لوگوں کو کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو آج میں آپ کو بائک بورڈ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کی سبی انویسٹروں کے لئے بہت ہی خاص ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں چودہ دن کا ریمانڈ کا وقت سماپت ہو چکا ہے اور اب باری ہے پیمنٹ ملنے کی تو وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا آگے کا پرسیس جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے تو میری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رجی گا تاں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل اچھے سے دے سکوں اور میرے چینل کو جو سبسکرائب کر لیجی گا تو دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں چودہ دن ہو چکے ہیں سنجے بھٹی کو گرفتار کیے ہوئے لیکن ابھی تک کوئی بھی گوڈ نیوز نکل کے سامنے نہیں آ رہی تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ مشکل سے ملے گا یا نہیں ملے گا تو میں ان لوگوں کو بتا دوں چودہ دن اب ختم ہو چکے ہیں اور اب باری ہے کیس کوٹ میں جانے کی جی ہاں دو چار دن میں کیس کوٹ میں چڑا جائے گا اب تھوڑی لیگل کارویائی ہو رہی ہے جیسے کہ ڈوکومنٹس اور کیس میں فائل بھیجی گئی ہے تو جلد ہی تارک ملے گی اور وہاں پر کیس کیا جائے گا اور کوٹ میں اچھے سے جج کاروائی کرے گا تو جیسے کہ آپ کو بتا دوں ہمارا جو ڈیفینس وکیل ہوگا وہ اچھے سے کاروائی کرے گا تاکہ ہم کو نیائے مل سکے اور اس کے پاس جتنے پروف ہونے چاہیے وہ ہے تو اپنی طرف سے وہ پورا تیار ہے رہی بات سنجے بھٹے کی اس نے چوری کی ہے وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا یہ سچ بات ہے کیونکہ اس نے لاکھوں لوگوں کا حق کی میند کی کمائی کھائی ہے اسی وجہ سے بھگوان بھی اس کو نہیں معاف کرے گا اور لاکھوں لوگوں کی بددوان اس کے سر پر ہے تو اس کا سجا مل کر ہی رہے گی یہ بات جیسے آپ کو پیچھے پتا چلا تھا کی بائک بورڈ کے اوفیس میں چھاپا مارا گیا وہاں سو سے زیادہ بائک ملے جی ہاں وہ پلکل سچ بات تھی تو اب اور ٹکانے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس سے بات چیت اگلا رہے ہیں سنجے وٹی سے کی اور بائک آئے ہیں کیونکہ دھائی لاکھ لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا تھا مطلب دھائی لاکھ بائک ہونے جنوری ہیں تو یہ تو ہوگی بات یہ اور دوسری بات یہ بھی تھی جو گاڑی ہے جیسے کی کہتے کی 130 گارے لگزری گارے اس نے کھریدی تھی بائک بورڈ کے پیسے اسے تو میں سرکار سے انروت کرتا ہوں اس گاڑیوں کو بیج باج کر اور بائک کو بیج باج کر جو پیسہ ملے گا وہ سبھی انویسٹروں میں بانڈ دینا ہے انڈ میں کیونکہ وہ بھی ایک سورس ہے جانسے انکم ہو سکتی ہے رہی بات پیسہ اس نے کہاں لگایا ہے شیئرز پروٹی میں وہ بھی انڈ میں ملنا تو ہے تو بہت بڑا گھٹالہ ہے بہت سارے لوگ اس میں فسے ہوئے تو کرپیاں ان سے نکالیں تو میں آپ کو مواسن دلاتا ہوں جلد ہی اس پر کاروائی سٹارٹ ہوگی اور آپ کو نیائے ملے گا اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں جیور پول سکتے ہیں میں آپ کا ریپلائے جیور کروں گا اور ان لوگوں کو میں خاص بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک بھی کیس نہیں کیا تو وہ جلد سے جلد کیس کریں اور اپنا پیسہ واپس لینے کے حق دار بنے کیونکہ جب کیس کورٹ میں جائے گا تو دریکٹ انکم سورس پتہ چلے گا کہ کتنا لوگوں کا پیسہ اس کمپنی میں لگا ہوا ہے اور ویسے بھی سرکار کے پاس اس کا پروف ہوگا کیونکہ جو جوائننگ اماؤنٹ تھی مضبط چیک جوائن کرایا تھا جب پیمنٹ کی تھی کمپنی کو تو انکم ٹیکس پین کارڈ کے ٹھو کی تھی اس کا ٹیکس بتائے گا بھرا ہوا تھا تو اسی طور پر وہ سرکار تو اپنے آپ چیک کر لے گی کتنا پیسہ لگا ہے لیکن وہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو پیسوں کی جورت نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو اسی لیے آپ کو اپنا پیسہ لینے کے لیے کیس کر کے رکھنا جوری ہے تاں کہ آپ کو بعد میں اس کا بینفیڈ مل سکے تو اس پر کاروائی اب جلدی سے سٹارٹ ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے مجھ سے سوال تھے کہ ہمیں پیمنٹ اب کیسے ملے گی مطلب چیک کے روپ ملے گی یا ڈرافٹ کے روپ میں یا کیش تو میں انکو ابھی بتا دوں فیلال یہ ڈیسیزن تیار نہیں ہوا کیونکہ ابھی کوٹ میں کیس جانا باقی ہے تو میرے حساب سے لگتا ہے آپ کو پیمنٹ چیک کے حساب سے ملے گی اور کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ ہمیں پیسہ پروفٹ کے ساتھ ملے گیا صرف پرنسپل امونٹ تو میں بار بار کہتا ہوں اب بھی کہوں گا کلیر کر دوں گا آپ کو کہ جن لوگوں نے اس کمپنی میں کام کیا ہے مطلب ستمبر سے یا گست جڑے ہیں تو ان کو پروفٹ کے ساتھ ان کو پیسہ ملے گا اور جن لوگوں نے مطلب جنوری میں جوین ہوئے تھے جا دسمبر میں اس کو پیمنٹ صرف پرنسپل امونٹ ملے گا تو یہی خبر ہے سب کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ سبھی کو لائک کریں ساتھ میری چینل کو جو سبسکرائب کر لیجی گا